اسٹرابری کسے اچھی نہیں لگتی بچے خاص طور پر اسے شوک سے کھانا پسند کرتے ہیں پھر وہ چاہے اسٹرابری کیک ہو بسکٹ کینڈیز یا پھر کچھ اور ہر چیز میں اسٹرابری فلیور بچوں کو آرام سے پسند آ جاتے ہیں اسٹرابری تمام پھلوں میں وہ واحد پھل ہے جس کا بیج اس کے چھلکے میں ہوتا ہے یہ خوش نماز سرخ رنگت کی بدولت دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی کھانے میں لذیذ ہے اس کا ذائقہ کچھ کھٹا لیکن مزے دار ہوتا ہے اسٹرابری پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے موسم کے حساب سے اس کی کاش دنیا کے کئی ممالک میں کی جاتی ہے پاکستان میں بھی اس کی کاش وسیع پیمانے پہ کی جا رہی ہے اسٹرابری کے بے شمار فائد ہیں ایک اسٹرابری میں کم سے کم تیرہ فیصد آر ڈی ایڈ ڈائیٹری فائبر موجود ہوتے ہیں یہ نظام انہزام کے لیے بے حد مفید ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بلڈ پیشر کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے اسٹرابری کیمیکل کمپاؤنڈ پاؤنڈ فینول کا مجموعہ بھی رکھتی ہے جو کہ انٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ آپ کے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار کو زیادہ بننے نہیں دیتی جس سے آپ بھوک محسوس کرتے ہیں اس لیے ایسے افراد جنہیں بھوک نہ لگتی ہو وہ اسٹرابری کا زیادہ استعمال کریں اسٹرابری میں موجود انٹی انفلامیٹری کے ذرات آپ کی ہڈیوں کو بیماریوں سے دور رکھتے ہیں ویٹمین سی کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ اسٹرابری میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفاہ رکھی ہوئی ہے انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلامیٹری کی موجودگی کینسر کے خلاف قوت مدافت پیدا کرتی ہے روزانہ تین سے چار اسٹرابری کھانے سے انسان کی نظر کمزور ہونے سے بچی رہتی ہے اسٹرابری میں مگنیشیم موجود ہوتا ہے جس سے ہڈیاں کمزور ہونے سے بچی رہتی ہیں اسٹرابری میں موجود پوٹاشیم، ویٹمین کے اور مگنیشیم ہڈیوں کو تندروس رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ مارچ اور اپریل میں اسٹرابری کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ آرام سے دستیاب بھی ہو جاتی ہے اسٹرابری کا شیئر بے حد لذیذ ہوتا ہے اس کے علاوہ اسٹرابری فلیورز، آئس کرین، فلیورز میں تیسرے نمبر پر ہے جو ونیلہ اور پیستہ فلیور کے بعد بے حد پسند گیا جاتا ہے چہرے کی شادابی کے لیے اسٹرابری کا ماسک بہترین ثابت ہوگا اس کے علاوہ بھی اسٹرابری کا استعمال جتنا زیادہ ہو سکے کریں یہ چہرے کی شادابی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کئی ماہرین نے تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہے کہ بلڈ شگر کے لیے اسٹرابری کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے اسٹرابری تقریبا ہر بڑے سٹور میں آپ کو سارا سال ہی ملے گی لیکن تازہ اسٹرابری صرف بہار کے حوائل میں دستیاب ہوتی ہے کوشش کریں کہ اسٹرابری دیکھ کے لیے ایسی اسٹرابری ہرگز نہ لیں جو باہر سے سرک اور چمکدار نہ ہو بلکہ آپ کو سرک اور چمکدار اور سرسرز کیب والی سٹرابریز کو آپ ہمیشہ خریدیں فروڈ سلاس میں سٹرابریز کا استعمال بہت مفید ہے اس کے علاوہ یہ ڈائیٹ کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ کام سے کام کیلوریز پراہم کرتی ہے جو ڈائیٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ یہ نظام انہزام کو بھی صاف رکھتی ہے ڈائیٹ کے لیے اسے ڈیری پروڈکٹس کے ساتھ ملا کر کھائیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ ڈائیٹ کے لیے بہت مفید ہوگی اسٹرابری ہر طرح کے محول میں آرام سے اگ جاتی ہے اور اسے آپ دنیا میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں لیکن اسے مناسب وقت پر پانی دینا نہائے ضروری ہے موسیقی موسیقی